اسلامی دوستو پاکستان میں بیٹنگ ہیروز کی بات کی جائے تو بابا رزوان کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے مگر کچھ ایسے بلے بات بھی ہیں جو انکھوں سے اجھل رہتے ہیں مگر ان کی پرفارمنس ان سے کم نہیں ہوتی ہے میں اگر صرف ٹیسٹ پرسپیکٹیو میں بات کروں تو سلمان آگا ہمیشہ انڈر ریٹڈ کیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے پاکستان کے بیٹس میں نے اگر چنانے بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں کھیلے مگر جتنے کھیلے ہیں ان کی ایوریج دیکھیں ان کی سٹائک ریٹ دیکھیں ان کی پرفارمنس دیکھیں صرف ایسے بیٹر کی بات کر رہا ہوں ایسے بولر تو میں بھی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں میں ان کو بتاؤں گا کہ ایسے بولر بھی وہ کتنے فروٹ فل ہوں میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے بارہ اننگز میں یعنی جو وہ پاکستان کی طرف سے کھیلنا شروع ہوئے پہلے بارہ اننگز میں چار دفعہ ان کو بولنگ بھی نہیں دی گئی ہے یعنی ان کو ایسے بولر لیا ہی نہیں گیا جبکہ اب ان کو سپینر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا سپین کا بوجھ بھی اٹھائیں گے ابرار کے ساتھ دوسری سپینر سلمان آگاو کو مانا جاتا ہے مانگر پہلی بارہ اننگز میں چار دفعہ انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے یہ سب سے خاص بات ہے اور دوسری مزے کی بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے 38 آور کی ہیں پہلی بارہ اننگز میں 38 آور کولیکٹیولی سب ملا کے 38 آور کی ہیں اس کے بعد یعنی بارہ اننگز کے بعد جب تیرہویں اننگز ہوئی تھی تو انہوں نے تین وکٹس لی تھی اس وقت انہوں نے 26 آور کیے تھے اور بنگر دوسری کے خلاف ایک اننگز میں انہوں نے 41 آور بھی کی ہیں یعنی اب ان کو کمپلیٹ بولرز کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک ایک اننگز میں 41 آور کی ہیں جبکہ پہلی بارہ اننگز میں ان کی 38 آورز کولیکٹیولی بنتے ہیں چار دفعہ بولنگ بھی نہیں دی گئی ہے یہ سلمان آگا اور اب جو 100 کیا انہوں نے شاندار 100 کیا ہے 92 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ 100 کیا انہوں نے 92 کی کس نمبر پہ آکے کھیر رہے ہیں ساتھ ہیں آٹھویں نمبر کے اوپر بیٹنگ کر رہا وہ بندہ آٹھویں نمبر کے اوپر بیٹنگ کرنے والا بندہ سو کر رہے ہیں would you imagine اور تین سو ہو چکی ہیں رزوان کے بھی تین سو ہیں آپ اس پرسپیکٹر میں دیکھیں ان کے چودہ پندرہ ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں ٹوٹل رزوان کے 32 سہین یہ ان سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں اور رزوان کا بیٹنگ آرڈر چوتھے نمبر کے اوپر آتا ہے چوتھے پانچویں نمبر کے اوپر یہ آٹھویں نمبر پر ساتھے نمبر پر چھٹے نمبر پر ایک بار بھی بیٹنگ انہوں نے پانچویں نمبر پر نہیں کی ہے ٹیسٹ میں ابھی تک انتاظہ کریں کل میل آکے انہوں نے سات دفعہ آٹھویں پوزیشن پر آکر بیٹنگ کی اور اب سو کیا پانچ دفعہ چھٹے نمبر پر بیٹنگ کی ہے ایک دفعہ 50 ہے اور سولہ دفعہ ساتھویں نمبر پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے دو سو ہیں اور چھے فیفٹی ہیں آج انہوں نے تیسرا سو کیا مگر آٹھویں پوزیشن پر کیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سولہ دفعہ ساتھویں پوزیشن پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے ساتھویں نمبر پر آکر بیٹنگ کی ہے چھے فیفٹی ہیں دو سو ہیں انہوں کا ہے اور ایوریج سٹائک ریٹ 62 کا ہے اگرچہ آج 92 کی سٹائک ریٹ کے ساتھ سنچری کی ہے لیکن اوورال ان کا 62 کا سٹائک ریٹ ہے اندازہ کیجئے اچھا سٹائک ریٹ ہے تیسٹ کے اندر برا نہیں ہے اب بابر آزم کی تیسٹ ایوریج 44 کی ہے ان کی 42 کی ہے ریزوان کی تیسٹ ایوریج 44 کی ہے ان کی 42 کی ہے صرف دو کا ڈیفرنس ہے اور وہ ہمارے کمپلیٹ بیٹر ہیں یہ آر اونڈر کٹیگری میں کھلتے ہیں وہ ٹاپ پوزیشن میں کھلتے ہیں یہ ٹیل انڈر میں کھلتے ہیں ساتھوں آٹھوں نمبر تو ٹیل انڈر کا ہی ہوتا ہے نا اور ٹیسٹ میں خاص کر ٹیل انڈر کا آتا ہے ابھی تک پانچے نمبر پہ ویڈنگ نہیں کیس بندے نے چھیک ہے اب دیکھئے چودہ ٹیسٹ میچ میں کہنے کو صرف پندرہ وکیٹس ہیں مگر اس کے پیچھے خاص بات کہ پہلی بارہ اننگز میں چار دفعہ انہوں نے بالنگ ہی نہیں کی ہے ٹوٹر تھرٹی ایٹ اوورز کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں اس کے بعد سے ان کو ایزے بالر لیا گیا اور وہ کمپلیٹ بالنگ بھی کر رہے ہیں ٹھیک تھا خاص کر آسٹریلیا ٹور کے اندر انہوں نے شاندر بالنگ کیا اور ایک پرسپیکٹی جس کے اوپر بہت کم لوگ بات کریں گے وہ ہے ان کا فیلڈنگ کا سلیپ کے اندر جو شارپ کیچز یہ لیتے ہیں کسی اور پوزیشن پہ بھی کھڑے کرنے زبردست ٹیسٹ بھی نہ رہے ہیں ٹیسٹ فیلڈر ہے ویسے اوورال ہم بات کریں تو ہمارے شداب خان کو وائٹ بال کے اندر اچھا فیلڈر مانا جاتا ہے میں فیلڈر کی بات کروں مگر مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹ کے اندر سب سے تگڑا فیلڈر سلمان آگیا ہے مین کمپلیٹ آل راؤنڈر ہم دوسرے ٹیم کا کوئی ایسا کھلاری ہوگا بہت باجے بجائیں گے ہم نا کہ زبردست شاندار کوا کیا کھلاری مل گیا یہ بھی برا نہیں ہے اپنا ہے تو برا لگے دوسروں کی پلیٹ پہ لڈو بڑا نظر آتا ہے نا آپ کا اپنا ہی تو چھوٹا لگے گا یہی اسٹریلیا کا انڈیا کا ہوتا تو اب تک توتے باجے بچوں کے تھے سب پاکستانی یوٹیوبرز اور کرکٹرز کے بجائے دیئے تھے کہ بتا نہیں دنیا کا کنوکھا کرکٹر پیدا ہو گیا تو سلمان آگیا آپ کا برا نہیں ہے اور مزے کی بات ہے ان کو وائٹ بال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ٹو ارلی ہوگا کیونکہ وائٹ بال کے اندر وہ تھوڑا سا مطلب ٹیس کے اندر ایک کمپلیٹ آلونڈر کی طور پر ہیں وائٹ بال میں تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہیں وہ خیر ان کا اس میں ریکٹ بھی برا نہیں اچھا ریکٹ ہے بٹ میں کپٹینسی پرسپیکٹری میں کہتا ہوں بہت سی چینلز میں چلایا ہے ای گیس کہ شاید اس ٹو ارلی فور ہی ان کو تھوڑا پکا رہنے تو اگرچہ ایج ان کی تھرڈی ہو چکی ہوئی ہے بٹ پوائنٹیس کے تھوڑے لمبی کرکٹ کھیلنے دیں ابھی آپ بھی اگھی رہا ہے تو آپ اس کو اس بوجھ میں مت ڈالے وہ تھوڑا ساید وہ رہے گا اور ایک ٹیسٹ پرسپیکٹری میں دیکھیں تو پاکستان کے پاس ایک اچھا بلے باز ہے آپ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں دیکھیں مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ آپ کو بولرز کی کمی ہے بیٹر آپ کے ٹھیک ہے انگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہیں رن نہیں کرتے اس لئے ہم ہار جاتے ہیں نو روڈ یہ ہوتا ہے بٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بولنگ پوزشن آپ کو سنبھال لیتی ہے پہ سنبھالا دیتی ہے یعنی یہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں بعض اوقات بولر گھبرا جاتے ہیں بیٹر کو کھڑا ہونا چاہیے ہماری بیٹر ٹیسٹ میں مجھے لگتا کہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بولر ہمیں مرواتے ہیں کہیں پر اگرچہ اسٹریلیا کے اندر ہمیں بیٹر بولر دون نے مروائے تھا تینوں ٹیسٹ میچ میں پرس نکال دیں آپ میلبرن اور سیڈنی والا میچ جیتا ہوا آپ نے ہارے ہوئے ہیں جیتے ہوئے میچ آپ نے ہارے ہوئے ہیں اندازہ کیجئے چودہ پہ چار اوڑ کر دی چودہ سولہ پہ چار اوڑ کیے تھے اسٹریلیا کے ہم نے اس پر بیٹر تھوڑے گھبرائے تھے بٹ اوورال دیکھیں رزوان ہے بابر آزم ہے عبداللہ شفیق مائی فیوریٹ شان مسود برے نہیں ہیں اچھے ہیں ٹیسٹ کے اندر پروفیکٹ ہیں سلمان آگا آپ کو ملے ہیں اور بیچ میں سو شکیل بھی ہیں سو شکیل سپنر کو اچھا کھیلتے ہیں فاس میں تھوڑا فستے ہیں بٹ انہوں نے اس میں شاندار ہی نہیں کھیلی مگر سلمان آگا 92 کی سٹرائی گرڈ یہ سب سے خاص بات ہے اچھے نیچے آ کر ایک فائدہ مل جاتا ہے کہ آپ کے سامنے بولر رہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا تیج چلانا ہوتا ہے اور تھوڑا فائدہ یہ بھی مل جاتا ہے کہ بولر آتے ہیں وہ تھوڑا چلاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ویک ایریا مل جاتا ہے کہ آپ بھی تھوڑی فیلڈنگ کھولی مل جاتی ہے اور آپ بھی تھوڑے رن کر لیتے ہیں مگر سلمان آگا اس پوزشن کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس وقت آپ باقی ٹریس کرکٹرز بھی دیکھ لیں اس پوزشن کے اوپر سب سے تغلہ کھیل رہے ہوں گے سب سے تغلہ میں نے باقی کا ریکارڈ چیک نہیں کیا سب کی کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیلیا بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا بھی دیکھ رہے ہیں مانگلہ دین سب دیکھ رہے ہیں ہاں مہدی محراج بھی تغلہ کھیلتے ہیں وہ بھی آل رونڈر ہیں وہ تو کمپلیٹ آل رونڈر ہیں مگر سلمان آگا بھی زبردست جو ہے وہ باقیستان کا ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کے اندر ایک زبردست اڈیشن ہے جو ان کو اتنی ویٹیج بھی دینی چاہیے ان کو اتنی رسپیکٹ بھی دینے چاہیے جتنے ہم باتوں کو دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں ان کا ریکٹ ابھی بہت شاندہ ہے اس پر دوستو آپ اپنے رائے کومنٹ باکس میں ضرورت آئے کا میرے طرف سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ